کلیر ہو گئی بات جیک صاحب کلیر ہو گئی بات بہت زیادہ بڑت ہے مقتار بھائی کلیر ہو گئی بات کلیر ہو گئی بات لائیو جا رہے ہیں آپ بلکل ویڈیو بنائی آپ نے سن لیا ساری بات ہوئی ہے کوئی ریاست کے خلاف جائے گا کوئی نہیں جائے گا ریاست نے کھلا کہ دیا کہ کوئی اکانم کی اصلابتی نہیں کچتا ٹھیک ہے آپ کے سامنے کمیشن کنانچینی بھی یہ بات کی ہے اور ایڈیشل آئی جنہیں بھی یہی بات کیے کہ جو چیز جائز ہے وہ کریں گے حکومت کے خلاف جو بھی جائے گا اس کے خلاف کاروائی یہ رات کے نو بجرے اور عبداللہ بھائی آپ کیا کہیں گے کمیشنر صاحب نے کیا کھایا کمیشنر صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں جی وہ دو دن کی کیونکہ ہمارے پر جو پریشر آ رہا ہے لوگ ہمیں فون کرے مارکٹ سے کر کے دو دن کل کھل لیے مارکٹ آپ کیا کہیں گے وہ ہی بات ہم نے کمیشنر صاحب سے کہے کہ یہاں سے منگیچے اترنے کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیے کہ ہم نے حکومت کو دو دن کا الٹی میٹم دیا ہے کہ دو دن کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے ہم نے مارکٹ کھولنی ہی نہیں کھولنی ہے یہ تو اس طرح گورنمنٹ آف پاکستان کو یا گورنمنٹ آف سندھ کو بیک میل کر رہے ہیں کہ یہ اگر آپ ایسا نہیں کرو تو ہم ایسا کر دیں گے لیکن میری سی ایم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ لوگڈون نہ کریں بلکہ کرفیو لگائیں ٹھیک ہے کیونکہ آزہ تیتر اور آزہ بٹیر نہیں ہونا چاہیے کنفرم بات ہو نہیں یہ کہ یہ پندرہ دن تک یہ کرفیو لگا دیں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میرے شاہر سے معاملات بہتر ہو جائیں ٹھیک ہے یہ ہم کمیشنر آفیس میں سے میٹنگ ہماری ختم ہو گئی اور بات ہماری کلیئر ہو گئی تو جو حضرات بار بار کنفیوز ہونے یہ ان کے لیے کلیئر پیغام ہے کہ ریاست سے نہیں ٹگرا سکتے ہم حکومت کے ساتھ کھڑے میں حکومت جو بھی کر رہی ہے ہماری بلائی کے لیے کر رہی ہے خدا حافظ جزاک اللہ